سلام علیکم ناظرین میں ہو آپ کا اوست اسمت اللہ کاکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیس بک اور یوٹیوب چینل اے کے ٹوڈے ناظرین بھاگنے والے بھاگ گئے اور جو ہے ترسنے والے جو ہے یہاں پہ ترستے رہ گئے ایکرین نئی اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف جو کہ پاکستان اسی غرض سے آئے تھے اسی کمیٹمنٹ سے آئے تھے کہ ان کو جو ہے دوبارہ وزیراعظم بنا دیا جائے گا اور ان کے معاملات تمام جو ہے ان کے گلے شکوے حل کیے جائیں گے جو کیوں نکالا کہ انہوں نے گلے کیے تھے مگر بلاخر کافی انتظار کے بعد جو ہے ان کی اپنی حکومت میں ان کا جو ویزا وغیرہ تھے معاملات تھے وہ علنی ہو رہے تھے ان کی ایگزٹ جو ہے بلاخر وہ بھی چلے گئے اور جو ہے دوبارہ اپنے وطن لندن کو چلے گئے اور قاضی پائزنسا صاحب جو کہ پاکستان میں بڑے جو ہے لوگوں کو بتاتے تھے کہ بھائی ٹھائیا یہ آپ کے ساتھ یہ شٹ اچھا لگتا ہے آپ کے نام کے ساتھ سردار کا لبس اچھا نہیں لگتا ہے آپ یہ سردار کا لبس جو ہے باہر سردار لطیب قوسہ صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے کورٹ میں بلے ملک میں جو بھی لا قانونیت ہوتی تھی ان پہ ان کی آنکھیں بنتی مگر جب ان کے چیمبر میں کوئی وکیل آکے کڑا ہو جاتا تھا تو معزز وکیل تو وہ ان کو کہتے تھے کہ آپ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ سردار کا لبس بالکل اچھا نہیں لگتا ہے آپ سردار کا لبس کورٹ سے باہر پھینگ کر آیا کرے تو یہ معاملات پاکستان کے سب سے اعلیٰ عدلیہ کے چیپ جسٹس صاحب جو کہ جیسے ہی کرسی سے اترے تو انہوں نے جو ہے ایک منٹ بھی جو ہے پاکستان میں رہنے کے لیے گوارہ نہیں سمجھا کیونکہ سرویسز انہوں نے سارے پاکستان سے اور ان کا تعلق ہمارے ملوچستان کے زلپشن سے ہے زلپشن میں میرے جیسے پندرہ لاکھ لوگ رہتے ہیں جن کے کافی مسائل ہیں میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان میں سب سے زیادہ مسائل کا ظلہ ہے تو وہ خاضی پائز عصا صاحب کے آبائی علاقے زلپشن کے مسائل ہے مگر وہ پوری ٹنور میں انہوں نے ظلے کے بارے میں کوئی ایک بھی شوکاز نوٹس نہیں دی کوئی ایک بھی معاملات انہوں نے اس بلوچستان کے غیور عوام کی نہیں اٹھائی بالخصوص پاکستان میں جو علاقہ تمہیں نظر آ رہے تھے اس پر کسی بھی شوکاز نوٹس کا انہوں نے زیمت نہیں کی وہ بھی جو ہے پور ہو گئے سویزلینڈ کے لئے جو ہے وہ بھی نکل گئے تو اب وہ اپنی باقی کی زندگی وہاں پہ شوہرام سے گزاریں گے یقینا یہ معاملات ہیں یہ جو ساہبان ہے بہت سے لوگ جو ہے پیسل و آوڈا صاحب جو کہ ٹی وی پہ بیٹا کرتے تھے بڑے ترجمان بنے پھرتے تھے وہ بھی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے وہ بھی جو ہے دوبائی کے لئے پور ہو گئے تو بہت سے لوگ باغ رہے ہیں بہت سے نئی ڈیولیپمنٹ آنے والے دنوں میں ہو رہی ہے عمران خان کے ریائی کا بھی جو ہے وہ امکانات کافی روشن ہو گئے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے یہ اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کل امرجنگ ایشیاں کپ میں جو ہے افغانستان نے یہ ثابت کر دیا کہ گراؤنڈ اور تمام فیسلیٹیز یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ ایک علمی چمپین بنیں گے آپ میں ایک پیشن ہونا چاہے آپ میں ایک جذبہ ہونا چاہے جو کہ کل ہمارے افغانستان کے ایک ٹیم نے یہ ثابت کیا کہ انہوں نے انڈیا جیسی ٹیم کے ہوتے ہوئے پاکستان سرلنکہ جیسے بڑے ٹیموں کے ہوتے ہوئے امرجن ایشیا کپ جو ہے انہوں نے جیت لی تو میں افغان بھائیوں کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ان کی ٹیم نے جو ہے وہ کافی ٹیم بعد ان کے ملک میں بھی کل خوشی اور جشن منانے کا موقع ان کو ملا تو ان کی ٹیم نے جو ہے امرجن ایشیا کپ جو ہے جیت لی بہت ہی زبردست شاندار کرتے کہ صدیقلہ عطل نے بہت ہی زبردست رنز بنائے اس ٹراؤٹ ٹورنمنٹ میں وہ مین اپ ڈے ٹورنمنٹ رہے لیکن افغان جو کرکٹ شائکین ہے وہ کافی پر جوشتے کل بہت خوش تھے ان کو بھی مبارک بات پیش کرتے افغانستان نے ثابت کر دیا کہ سی ایس 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 اور باقی جو ڈگریہ ہے وہ ملک چلانے کے لیے بہتر نہیں ہوتی ہے جیسے اس وقت ایشیا کا بہترین کرنسی افغانستان کی کرنسی ہے جس وقت ایشیا کی سٹیبل ایکانومی ہے وہ افغانستان کی ایکانومی ہے تالیبان دو جماعت تک نہیں پڑے تو مگر انہوں نے جو ہے اپنے ملک کو بہترین سمت میں لا کے کڑا کر دیا باکستان جیسے ملکوں کو ان سے سیکھنا چاہے اس وقت ان کی ایکانومی اور مزید آنے والے جنوں میں کیا اپڈیٹ ہوگی پاکستان کے پولٹیکس کے حوالے سے اور بلوجتان کے پولٹیکس کے حوالے سے خاص کر بلوجتان میں بھی ڈیولیپمنٹ ہمیشہ جب ہم دیکھتے ہیں تو چینجنگ بلوچستان سے آتی ہے بلوچستان کے حوالے سے یہ خبریں ہیں کہ بلوچستان کے جو کمیشنر صاحب ہیں ان کو غریبوں کے جو ہے اول تو پورا بلوچستان میں جو ہے وہ نہیں ہے روزگار کے مواقع نہیں ہے جب وہاں پہ لوگ جو ہے تیس چالیس ہزار رکشے چلاتے ہیں مجبوری سے چلاتے ہیں ان کو رکشے نظر آگئے کہ ہزار رکشے نوجوانوں کو بے روزگار کر کے ان کے رکشے بند کے ان کو جیل اور تانوں میں رکھ دیا ہے ان کو وہ جو منشاعت کے آڈے ہیں منشاعت بیچتے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتی ہے وہ جو رشوت خوری کوئٹہ شیر میں ہو رہی ہے بہت سے ایسے دونمبری کے کام کوئٹہ شیر میں وہ کمیشنر صاحب کو نظر نہیں آتے ہیں وہ غریب جو رکشے چلاتا ہے وہ غریب جو ریڈی چلاتا ہے وہ کمیشنر صاحب کو بہت جلدی نظر آ جاتا ہے ایک غریب تندور والا جو روٹی بناتا ہے جن کو وارا نہیں کاتا ہے گیس مہنگا ہے بجلی مہنگا ہے اور باقی جو ہے کرائے مہنگے ہیں کوئٹا شہر کے اور بہت سے روٹی مہنگا ہے وہاں پہ اٹھا جو ہے اٹھے کی تیلی پنجاب میں ایک ریٹ پہ اور بلستان میں دوسرے ریٹ پہ کمیشنر صاحب کو وہ جو تندور والا ہے وہ نظر آ جاتے ہیں اس میں چند گرام روٹی کا اضافہ کرتے ہیں وہ کمیشنر صاحب کو نظر آ جاتے ہیں ان کو اٹھا لیتے ہیں پھر ڈی سی آفیس میں وہاں سے ان سے کچھ پیسے لے کے ان کو دوبارہ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ معاملات ہیں اگر آپ نے کوئٹا شہر کو صحیح معلوم ہے سیٹ کرنا ہے تو آپ نے تمام جو پرانے لوکلز تھے اس کو ختم کرنا تھا پانچ سو بسوں کی کیپ جب اگر کراچی کو مل سکتی ہے اگر لاور کو مل سکتی ہے اگر پنڈی کو مل سکتی ہے تو یہ پچھلے کئی سالوں سے صرف آٹھ بس آپ نے گرین بس کے دیئے ہیں تو اس پہ کمیشنر صاحب آپ لیکشن لے ہم پھر آپ کو دیکھتے آپ کو پھر ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں جو پورا تیس لاکھ کی آبادی کو صرف آپ نے آٹھ بس دیئے گرین بس آپ اس پہ جو ہے وہ باقی بس کہاں چلے گے پچاس سو بس کس کربشن کے نظر ہو گئے وہ کمیشنر صاحب کیوں ہمیں اس پہ ایکشن میں نظر نہیں آ رہے ہمیں کہ کوئٹا شیر کے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت روڑوں کا مسئلہ تو سابق وزیرالہ جام کمال صاحب نے کافیات تک حل کر دیا ابھی اسی روڈوں پر جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے دس پبلک ٹرانسپورٹ رہے تھے ہونے چاہے تھے گرین بس کی طرح مگر صرف ایک پبلک ٹرانسپورٹ چل رہے اس کی بھی سو بس کا وعدہ تھا صرف آٹھ بس پہ جو ہے وہ پروجیکٹ رکے ہوئے ہیں اور وہ بسے جہاں سے بھی گزرتی ہے ان کے سٹیشن پہ رش ہوتا ہے ان کے بسوں میں پاؤں رکھنے کا جگہ نہیں ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے لوگوں کی شایات آ رہے کہ ہمارے جو ہے جیب قطرے ہمارے جیب لوٹ لیتے ہیں کیونکہ رش زیادہ ہوتا ہے ان بسوں میں تو کمیشنر صاحب کو ان چیزوں پہ بھی توڑا سا وزیرالہ صاحب کو ایکشن لینا چاہے ان پہ توڑا نظر رکھنا چاہے اور بلوستان کے مختلف کوئٹ آشیر کے جو اسپتال ہے وہاں پہ سرنج سے لے کر ڈسپرن گولی تک تمام جو لوگوں کی زندگی بچانے والی عدویات ہے جو کہ کروڑوں بیس بیس کروڑوں پہ ان کے عدویات کے بجٹ ہوتی ہے بی ام سی اور دیگر اسپتالوں کی وہ پچاس کروڑ تک پہنچ گئی ہے مگر وہاں پہ غریب انجے کو ایک فرنج ایک ڈسپرن گولی محصر نہیں ہے کمیشنر صاحب کو ان پہ بھی تھوڑا سا چاپے مارنا چاہے ان پہ بھی تھوڑا سا ایکشن لینا چاہے تو یہ اپ ڈیٹ تھی کوئٹا شہر کے حوالے سنشن مزید میں ہم اس طرح کے ایشوز آئیلائٹ کریں گے جو کوئٹا کے ہماری غیور عوام کے حق میں ہوں گے اس کو جو ہے ہم آئیلائٹ کریں گے کمیشنر صاحب پھر اس پہ ایکشن لے اور وہ جو ہے وہ معاملات حل کر رہے ہیں بلوچستان کے وہ کوئٹا شہر کے لوگوں کے ملازم ہوتے ہیں چاہے ڈی سی ہو چاہے ایسی ہو چاہے کمیشنر صاحب ہو تو وہ ان لوگوں کے جو معاملات ہوتے ہیں ایشوز ہوتے ہیں ان کو آل کرنے میں کمیشنر صاحب اپنا کردار ادا کیا کریں ہم بھی انہیں اپریشیٹ کریں گے ہمارے لئے قابل اعترام ہے ہمارے اس سے ذاتی افضلات کوئی نہیں ہے مگر ہاں جہاں پہ غریب لوگوں کی روزی روٹی چھنی جائے گی ہم بولیں گے جہاں پہ روزی روٹی غریب لوگوں کی جو ہے چولہ بند کرنے کے اقدامات ہوں گے وہاں پہ ہم بولیں گے مخالفت کریں گے چاہے وہ جو بھی ہو جو بھی صاحب ایسیہ تو ہم ان کے خلاف بولیں گے ہم غریبوں اور مظلوموں کے حق میں بولیں گے تو یہ اب لوگ نئے لوگ دو دن سے میں نے لوگ نہیں شیئر کیا تو تو آج یہ اپ ڈیٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرو مزید اپ ڈیٹ کے لئے ہماری یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا بڑی بدقسمتی کی بات ہے جو کہ پچھلے آٹھ سال سے میں سوشل میڈیا پہ کام کر رہا ہوں صرف اور صرف ساڑھ چار آزار میرے یوٹیوب پہ سبسکرائبر ہے تو جن ایسی عدوار میں لوگوں کے تین تین ملین سبسکرائبر ہو گئے میرے فیس بک پہ ایک ایک ملین دو ملین لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہمارے پٹا کے لوگوں میں بھی شعور کی کمی ہے کہ بھئی ایک ہی موبائل میں دو اے پہ آپ کو پتہ ہے فیس بک سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا ہے تو آپ یوٹیوب سے جو ہے جا کے صرف سبسکرائب کر کے ہمارے ویڈیو وہاں پہ دیکھا کرے تو یہ اپ ڈیٹ آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ تمام ویڈیو جو یوٹیوب پہ دیکھے آپ لوگ میرے مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے ہماری یوٹیوب چینل اے کے ٹوڈے